ساتھیوں یہاں پر میں آجا آپ کے سامنے ایک نئی ہوم ریم ڈی کے ساتھ آزر ہیں اس ریم ڈی میں ہم بات کریں گے سمر بیوٹی ٹیپس کے اساتھ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ وہ گرمی جس نے آپ کا رنگ جو ہے وہ سملہ ہٹ پر لے گیا ہے یہاں آپ کی وہ صورت سفید رنگت آپ کے چیرے کی وہ بسورتی ہے آپ کی سکن کی وہ سافٹنس جو کہ گرمی آتے ہی وہ اڑن چھو ہو گئی ہے تو یہاں پر بڑی آسان سی ریم ڈی ہے جس کے استعمال سے نہ صرف آپ اپنی سکن کی کیر کر سکتے ہیں اپنی سکن کو سافٹنس موتھ بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے رنگ کو بھی آپ گھرا کرنے میں کام شاپ ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کیا لیں گے اس کے لئے مین چیز ہم لیں گے یہاں پر ویٹیمن سی کی ٹیبلیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے پائنسو سیسی کی ویٹیمن سی کی ٹیبلیٹ لے لیں اور ساتھ آپ نے مین چیزیں آپ پر ملتانی مٹی کیونکہ گرمی کے اندر یہ ملتانی مٹی میں یہ آس پات ہوتی ہے کہ سکن کو کول کرنے میں تھنڈا کرنے میں کافی مدد کرتی ہے یعنی اس کے اگر استعمال کیا جائے تو یہ جسم کے اندر اگر سکن کے اندر جو گرمی ہو جاتی ہے سکن ہیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے اس کی ہیٹ اپ کو حتم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے تو دو چمچ آپ نے ملتانی مٹی لیں گے اس ساتھ آپ نے ارکے گلاب لینے وہ بھی دو چمچ فلحال لیں لیکن گلاب کا رکھ آپ کے پاس زیادہ ہونا چاہی تاکہ یہ مکسچر بناتے ہوئے اس کی کوانٹیٹی ہم کام اور زیادہ کر سکیں اب آپ نے ایک پیالی میں دو چمچ ملتانی مٹی کا پاودر لینے اور اس کے اندر ویٹیمن سی کی ٹیبلٹ اس کو بھی چورا کر کے ڈالیں اور ساتھ گلاب کا رکھ پہلے دو چمچ ڈالیں جب یہ آپ کو لگے ڈالیں تو یہ اگر زیادہ گاڑا پیسٹ ہے تھوڑا سا گلاب کا رکھول یعنی ایک چمچ دو چمچ جتنا ڈالتا ہے کہ اچھا سا پیسٹ بانجے اس کو مکس کریں اچھا سا مکس کرنے کے بعد چہرے پر گردن پر اور ہاتھوں پر اس کو اپلائی کریں پندرہ سے بیس میرے تک لگا رہے ہیں اس دوران یہ بھوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی چہرے کو سادہ پانی سے دوئیں تو پس یہ کوشش کرنے کہ جب آپ نے یہ فیس ماسک لگانا ہے تو چہرے پر کوشش کریں کہ فیس واش جہاں سوپ وغیرہ آپ کو جوزر نہ کریں تو اس سٹیم ڈی کو اگر بیک میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی گرمیوں کو خوبصورت بنانے میں آپ کے چہرے کو خوبصورت بنانے میں آپ کے سکن کو پیارا کرنے میں وائٹننگ دینے میں گلوئنگ دینے میں آپ کی کافیات تک مدد کرے گی تو میری سٹیم ڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ